اسلام علیکم اور مرحبا بک کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خیر آفے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیخ کباب کی ریسپی جو انا شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم بنائیں گے بڑے ہی حسان طریقے سے طوے کے اوپر کیونکہ طوے کے اوپر اس کو بنانا اور اس کو شیپ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو اتنے ایزی طریقے سے سکھاؤں گی کہ کیسے ہم نے اس کو طوے پر بنانا اور بالکل آپ کو جو انا وہی والا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تو ریسپی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا لازد تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ مزیدار سے کباب جو انا ہم گرمی تیار کریں گے اور وہ بھی آسانی سے تو چلیئے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ لے لیا میں نے جو انا فل فائٹ بریق مشین کا پساوہ کیمہ فل فائٹ یہ چربی آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی اس کو اچھے سے آپ نے بریق پسوا لے نا مشین میں یہ ون کے جی میں پاس یہ کیمہ تو اس کے اندر باقی ساری چیزیں جائیں گی وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو اس کے اندر جائے گا پیاز ہاف کے جی میں نے جو انا وہ پیاز لے لیا اس کو اچھے سے میں نے قدوکش کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا اگر آپ کیمہ کے ساتھ اس کو پسوائیں گی تو پھر اس کا پانی نچوڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لئے اس کو علاق سے میں نے جو انا وہ قدوکش کر لیا تھا اگر کہ میں مشین ہے تو مشین میں بھی آپ اس کو پیس کے اس کا پانی اچھے سے کپڑے کے اندر نچوڑ کے پھر اس کو اس کے اندر شامل کر لیں گی آپ کے لئے ایزی رہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری میرچ اور آپ اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز چلی فلیکس اور ریڈ چلی کا پاورڈر ایک ایک ٹیبل سپون لیا ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا لیا ایک ٹی سپون زیرہ کا پاورڈر لیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ لیا آپ ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ کے حسبے ضرورت نمک ایک ٹی سپون جو ہے نا وہ جنجر پاورڈر شامل کیا اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سیکھ کبھا مسالہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ڈال دیا ایک ٹیبل سپون گرلک کا پیسٹ اگر آپ کے پاس جنجر پاورڈر نہ ہو تو آپ اس کو جنجر فریش والا جو ہے نا وہ بھلا بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں وہ سیکھ کبھا مسالہ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا اس کے اندر آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے بیسک سپائسیز جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر لی ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بڑے مزے کا آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا سارے مسال ایک اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر اچھے سے کوٹ لوں گی سلپٹے کے اندر تاکہ اچھے سے یہ جو ہے نا وہ کمبائن ہو جائے اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا ایک لیمن سکویز کر دیں گے اور خوب سارا حرادنیاں اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو مشین کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پیش سکتے ہیں اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ حرادنیاں جو ہے نا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ میں نے جو چاپ سٹیکر عام سے جو ہماری ووڈن بنی ہوتی ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اس کو جو ہے نا وہ چھے چھے سٹیکس کو میں نے اٹھا کر کے اس کو اس طرح سے داگے سے باندھ لی ہے اسے جو ہے نا ہماری اچھے سے گھر میں جو ہے نا سیخ تیار ہو گئے یا طوے پہ لگانے کے لیے کیونکہ بڑی بڑی جو ہماری سیخ کباب کی سیخیں ہوتی ہیں وہ ہم طوے پہ اوپر نہیں رکھ سکتے تو اس طرح سے میں نے جو ہے نا وہ گھر میں رام سے یہ سیخیں تیار کر لی ہیں یہ جو لکڑی کی سٹکس ہوتی ہیں بریک بریک آپ چاہیں تو بچوں کی جو لیڈ پینسل ہوتا ہے آپ وہ والی بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر بھی رام سے یہ بان جائیں گے تو اس طرح سے ہم ایک ایک مٹھی بار کے اس کو اس کے اوپر لگائیں گے اچھے سے اپنی جو ہے نا وہ سیخ کباب کی سٹک ریڈی کر لیں گے اس طرح سے اور ایک دفع میں جو ہے نا وہ کتنی ہمارے طوے کے اوپر آ سکتے ہیں سٹکس دو یا تین یا چار آرام سے آپ اتنی جو ہے نا وہ ریڈی کر لیں گے اس طرح سے اس کے اوپر کیمہ لگاتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے اور کتنے ایزی لی جو ہے نا اچھے سے سیخ کے اوپر سیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو جو ہے نا ہم طوے کے اوپر فرائی کریں گے طوے کے اوپر میں نے صرف اوپر دو سے تین ٹیبلز فور اس کے اندر آل ڈالا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے نا کیمہ فل فیٹ لیا تو اس کا اپنا جو ہے نا وہ آل ایکسیز نکل جائے گا اس لئے زیادہ آل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا کیمہ فل فیٹ نہ ہو تو آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آل ڈال سکتی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی سٹیکس اوپر رکھیں گے اور فلیمہ آپ نے بالکل اس کے نیچے جو ہے نا وہ میڈیم لو رکھنی ہے تاکہ ہمارے کباب جو ہے نا وہ جلے نا ایک سائیڈ سے یہ ڈالن ہو گئے تو اس کی آب رام سے سائیڈ چینج کریں گی اس طرح کیسے یہ دیکھیں خوبصورت سے ہمارے اس کی کباب جو ہے نا وہ ڈالن ہو گئے ہیں پانچ سے دس منٹ میں یہ جو ہے نا وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تب ہے کہ اوپر بالکل میڈیم فلیم پی اوپر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو ہے نا وہ سائیڈے چینج کرتے رہے نا تاکہ ساری سائیڈوں سے اچھے سے ہمارے کباب جو ہے نا وہ ڈالن ہو جائیں وہ یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر بھی آ گیا اور ہمارے کباب جو ہے نا وہ ڈالن بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ سے مزے دار اور گرمہ گرب کباب ہم نے گھر میں بنا لی ہیں کوئی جنجڑ نہیں ہم نے کیا آسانی سے ارام سے ہم نے جو ہے نا وہ گھر میں اس کو طوے کے اوپر بنایا اور اس کا ذائقہ جو ہے نا سیکھ کباب سے بھی کہیں زیادہ آلہ آئے گا جو آپ باہر سے لے کے کھاتے ہیں اس سے زیادہ مزے کے یہ جو ہے نا گھر میں آپ تیار کریں گے اس کے مسالے سپائسیز جو ہے نا بڑے اچھے سے ہمارے جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائیں گے اور اسی طرح میں سارے کباب جو ہے نا وہ ریڈی کر لوں گی اور ارام سے اس اسٹیک کے اوپر سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتار کے رکھ کے دوبارہ سے اس کے اوپر لگا کے جو ہے نا وہ باقی کے اس کی کباب جو ہے نا ریڈی کر لی ہیں اور بہت ہی مزے دار جوسی کباب جو ہے نا مارے ریڈی ہوئے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوا اپنے ہوں کو پساندہ آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ملاقات ہوگی اب کسی اور ریسپی میں تب تک لیے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بزدہ خیال اللہ حافظ